اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسول سکھائے With this gentleman we come to the lecture 11 We start this lecture with this message As like ever I share with you all It says God could not be everywhere and therefore He made mothers Yes والدہ کے فضائل پہ ہے مہاں کے فضائل پہ ہے یہ بات اللہ کے پہلے نبی کا فرمان ہے کہ جنت مہاں کے قدموں میں ایک اور حدیثی ایک میں آتا ہے کہ کسی مومن مسلمان نے اللہ کے پہلے نبی سے پوچھا یارسل اللہ میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے آپ نے فرمایا مہاں کا اس طرح پرٹیکلرلی تین دفعہ مہاں ہی رپیٹ کیا گیا اور تین دفعہ انہوں نے پوچھا چوتھی جواق کہا گیا آپ کے والد کا مہاں ایسی شخصیت ہیں جن کے پاؤں کے نیچے اللہ پاک نے جنت رکھ دی مہاں کی محبت لازوحال ہے رب زلجلال نے بھی اپنے محبت کو اپنی محبت کی اگر تھوڑی بہت کوئی میرمنٹ یا سوڑی سیمولیشن دی ہے تو کہا گیا دی ماں کی نسبت ستر گناہ پیار ہے اور ماں کا پیار جو ہے ایون جانور کی ماں جنگلوں کے درمیان میں شیروں کے درمیان میں گز جاتی ہے اپنے بچے کو چھڑانے کے لئے that is a mother of a animal and what to talk of a mother of a human being اشرف المخلوقات کی ماں کیسے ہوگی جب جانور کی ماں آئی ہے ماں ہمیں پالتی ہے دنیا میں جینا سکھاتی ہے ہمیں اپنے پاؤں میں چلنا سکھاتی ہے اپنے جسم کا حصہ بناتی ہے اپنی روح کا حصہ بناتی ہے اپنے خون کا حصہ بناتی ہے سو اللہ پاک نے اس کے بہت زیادہ بہت زیادہ فضائل لکھ دی ہے اور اس کے مطابق یہ سینگ بھی جو کہ کمیونیشنل محبت کو بھی شو کر دی ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے god could not be everywhere یعنی یہ تھوڑی تشبیح دی گئی ہے کہ اللہ کی محبت بھی ماں کی محبت کی طرح ہوتی ہے so there were made mothers تو اللہ تعالی نے اس کو اس تارے کے طور پر use کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ماں کے روپ میں بچے کے لیے ایک نیا روپ ایک نئی محبت کا ایک نیا انسان ایک نیا ستون کھڑا کر دیا اللہ تعالی صاحب کی ماں کو سلامت رکھے اللہ تعالی صاحب کے والدین کو سلامت رکھے اور میرا یہ میسج آپ کی دلوں میں اس کی کوئی فیکٹیونس ٹال دے میرے اپنے دل میں فیکٹیونس ٹال دے تو اللہ تعالی کا جو یہ لا جواب ایسٹ نعمت بلیسنگ ہمیں ماں باپ کی صورت میں ملی ہے ہم ان کی خدمت کر سکیں ان کی دعائیں لے سکیں اور یقینا مجھے یہ کہتے ہوئے کہ کوئی آر نہیں ہے نہ مجھے کوئی شک ہے نہ مجھے کوئی ڈاؤٹ ہے اور نہ مجھے اس میں اٹھا برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ میری بات غلط ہوگی میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ جس بندے کے ساتھ جس شخصیت کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں وہ دنیا میں کبھی رسوہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہمیشہ اس کی عزت اس کے مرتبے اس کی منٹری کنڈیشن اور اس کے سکون میں اضافہ ہی فرماتے ہیں کیونکہ ماں باپ کہا جاتا ہے باپ کی دعا رب کے درمیان کوئی نہیں آتا باپ کی رضا اللہ کے نبی کے حدیث ہے باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے ایک اور حدیث شریف کا محبوم ہے کہ باپ کی دعا اور رب کے درمیان کوئی نہیں آتا تو meaning there by whatever they ask for you based on these حدیث I just believe جو بھی وہ اللہ باک سے آپ کے لئے مانگتے ہیں تو اللہ باک آپ کو ان کی دعاوں کے سب کے انعائد کر دیتے ہیں تو میری دعا ہے میری خواش ہے اور میری بہت ہی اہم ترین خواش ہے اور میری دعا بھی ہے اور میری I can wish desire and pray کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو اور ہم کو جو جو ہماری ہلکہ influence میں آربٹ میں ہیں جو ہماری بات سنتے ہیں اللہ تعالی ان کو ماں باپ کا مددہ بنا دے اور یہ خدمت یہ اللہ جو آپ اساسے کی فرما برداری کرنے کی احمد دے اور ان کے لئے بہتری کے دروازے نکال لے ان کی دعاں کے تھوڑے مجھے اور آپ کو اللہ تعالی سوائے اپنی ذات پاک کا کسی کا محتاج نہ کرے آمین چندیس پارے ہمانے اللہ احصار چ $0 ڈبی اول مطلب ڈی sellers پہچے لگی دیس دیس ڈی دی式 ڈی 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 problems in the organization that need to be understood and resolved. Organizationsوں کے اندر بہت سارے threats ہوتے ہیں جو understand کرنے کی ضرورت ہے ان کو resolve کرنے کی ضرورت ہے. Managing the introduction of a productivity measurement process involves managing resistance to change. اگر آپ productivity measurement instrument کو انسٹال کرتے ہیں تو it means it is managing the resistance to change جو change کو لوگ resistance لاتے ہیں اس کے مطلق ہے. then we come to the quick productivity appraisal quick productivity appraisal میں different approaches ہیں جو یوز ہوئیں. one is integrated audit approach پہلی جو ہے اس میں integrated audit approach ہے it includes diagnosis and monitoring of a productivity improvement program covering whole organization basically quick productivity appraisal کو انہوں نے اس پہ ہم نے نیل میں بات کی تھی کہ یہ ایک integrated audit approach ہے اور it includes your diagnosis and monitoring of a productivity improvement program covering whole organization پوری organization کو cover کر دیئے. steps in company performance appraisal company performance appraisal میں کون سے steps ہیں یہ پھر ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے اس کے بعد ہم نے problems of the productivity analysis کے جو جو problems آئے اس پہ بات چیت ہوئی کہ productivity analysis میں کیا کیا مسائل ہیں کیا چیزیں ہیں پھر miss understanding of productivity measures productivity measurements کی miss understanding کیسے ہوئی اس میں کیا problems ہیں جو different miss understandings جس کو deal کر دی ہیں اور last پہ ہم نے بات کی sound productivity measurement system کے sound productivity measurement system کس طرح کا ہے اور یہ کس طرح چلتا ہے آگے total productivity maintenance یا total productive maintenance ہم کہتے ہیں اس پہ بھی آج کی lecture میں ہم بات کریں گے اس lecture میں ہم کیا کچھ کریں گے cover کریں گے answer of the following questions are able to tell what role TPM can play within economy total productive maintenance کا within economy کیا روح لگا اس پہ بات ہوگی does TPM replace traditional maintenance techniques کیا total productive maintenance system جو ہے یہ جو ہمارا traditional maintenance system اس کو replace کرے گا why is it too so popular and important یہ اتنا popular اور important کیوں ہے what are its policies and objectives اس کی policies اور objectives کیا ہیں and how does it fit in within TQM TQM کے whole scenario میں TPM کیسے fit ہوتا ہے total productive maintenance جو ہے and what are its steps activities and components اس کے steps کیا ہیں activities کیا ہیں اور components کیا ہیں what are its benefits and results TPM کے total productive maintenance کے benefits کیا ہیں اور اس کے ultimate results کیا ہیں what is maintenance any idea I mean آپ کے خیال میں maintenance کیا ہے اکی I share with you maintenance repair and operations is known commonly known as MRO also or maintenance repair and overhauling involves fixing any sort of mechanical plumbing or electrical device should it become out of order are broken اگر یہ جیسے ہم initial fuse لگا دیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی وہ تاکہ unstitule کیولی maintenance سے پہلے یا زیادہ خرچے سے وہ ہمیں بچا لے اس لحاظ سے زیادہ deep effects نہ ہوں اس کے the equipment or the machine failure TPM is productive maintenance implemented by all employees in an organization TPM جو ہے اس organization کے employees یہ implement کرتے ہیں TPM involves everyone in the organization from operators to senior management operator سے لے کے senior management تک اس کو وہ سارے apply کرتے ہیں in equipment improvement اور equipment improvement میں بھی یہ یقینا اس کو بہت فوکس طریقے سے اس کرول ہے what is TPM TPM ہے کیا total productive maintenance is both a philosophy to permeate throat and operating company touching people of all level یہ philosophy ہے جس کو total productive maintenance کی آنگ سے دیکھ جائے تو proactive approach کے ساتھ اور a collection of techniques and practices کی collection ہے aimed at maximizing the effectiveness best possible return of business facilities and process جو کہ best possible return مانگ تھی ہے جو best possible return کو facilitate کرتی ہے business facilities کے ساتھ now we'll talk about the TPM philosophy TPM کی philosophy کیا ہے اگر ہم سلائیڈ پہ شو ہو رہی ہے SPO فائل پہ اور یہ اگز 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 ٹائپ چیز میں نظر آ دی ہے number one is positive leadership and sport TPM philosophy یہ ہے کہ positive leadership and sport ہے اس کو ہمیشہ positivity کی طرف بڑھا جاتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ input ڈالا جاتا ہے اس کو بہتر طریقے سے لائے ٹیم ورک بھی ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد attitude values relationships performance یعنی attitudes کی change ہے یہ values کی change ہے اور relationship performance کی change ہے پھر اس کے بعد participation encouragement opportunity اس کو لیا جاتا ہے پھر دوبارہ respect motivation recognition کو understand کیا جاتا ہے respect motivation recognition کو لیا جاتا ہے پھر last way ہے continuous improvement ensure کی جاتی ہے ہم نے پہلے ٹی پی ایم کی فلاسفی کی بات کی تھی جس پہ ہم نے کہا کہ positive leadership وغیرہ اور motivation وغیرہ اس میں angle سے دیکھا it's a Japanese approach for creating community culture for maximum efficiency total productive maintenance ہے کیا اس کا genesis جو ہے وہ Japanese approach ہے it's a Japanese approach for creating community culture for the maximum efficiency as a whole community culture کو اس paradigm میں لانا ہوتا ہے maximum efficiency پہ سارے focus کریں secondly it is striving to prevent losses with minimum cost جو minimum cost کے ساتھ losses ہیں ان کو prevent کیا جائے یعنی losses ہوں لیکن ان کی minimum cost پڑے بہت زیادہ huge cost effect نہ ہے جیسے zero breakdowns and failures یہ concept ہے zero accident and zero defects etc یعنی ہر چیز ideal level پہ near perfection item the essence of teamwork کی essence کیا ہے the essence of teamwork is smaller groups کی activity کو encourage کیا جائے it is focused on the condition and performance of facilities to achieve zero loss for improvement in essence یعنی concept یہ ہے کہ zero loss ہو اور performance improve ہو اور improvement at cost of zero loss ہو اور اس میں ایک positive TIE ہے whole organization یعنی کاملی میں سارے department پھر اس میں involvement of all people from سے لے operator تک سارے کے سارے لوگوں کی involvement ہو religiously کہ اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر تک full time involvement ہو TPM in three words اگر ہم TPM کا analysis کریں کہ تین الفاظ میں TPM کا concept کیا ہے one is total total means all individuals in the organization working together all individuals in the organization working together ان production of goods that meet or exceed customers expectation کہ this deal with the production of goods that meet or exceed with the customers expectation جو کہ customer کی expectation کے ساتھ ہوتی ہے then is maintenance maintenance means keeping equipped good condition at all times ensure کی جائے کہ ہر وقت جو ہے good condition رہے اور zero defect آئے TPM سے ایک دوسرا نام بھی کہتے ہیں کہ T mean total everyone involved P mean zero wastage اور M mean excellent conditions جو کہ ایک total productive maintenance کے لیے لی جائے سکتی ہیں total productive management is total productive maintenance transform maintenance into the crucial part of the business structure instead of being merely a non profit activity یہ non profit activity نہیں ہے یہ profitable good conduct ساتھ positive productivity enhancement کی طرف لے کے جاتی ہے zero breakdown ہو اور zero accidents اور zero ہی accident ہو aligning the maintenance team to properties implementing TPM where to begin TPM کو کہاں سے شروع کیا جائے مہر TPM performance ان کو مہر کیا جائے the key to effective assets management اور obviously communicating TPM total productive management TPM is a management process developed for improving productivity by making process more reliable and less wasteful processes کو زیادہ reliable بنائے جائے اور تھوڑا ویسٹفل بنائے جائے زیادہ ان کی credibility, reliability processes میں, production میں assembly line میں بہتر ہو TPM is an extension of TQM that is total quality management یعنی total productive management جو ہے یہ TQM کی extension ہے جو کہ total quality management کی extension ہے The objective of PTM The TPM The objective of TPM is to maintain the plant or equipment in good condition main objective ان کا یہ ہے کہ plant یا equipment جو بھی ہے ہمارا good condition میں رہے without interfering with the daily processes so daily processes اس کو effect نہ کرے اس کی efficiency productive DPS رات نہ ڈالے اور plant جو ہے اچھی condition میں without interfering with the daily process case میں اچھی condition میں یہ رہے operative day plant تو achieve this objective اس کام کو achieve کرنے کے لئے کہ ہمارا plant جو ہے trouble free چلے preventive and productive maintenance is required آپ یہ دو aim جو ہے تب ہی achieve کر سکتے ہیں کہ پہلے تو آپ انشور کریں کہ preventive maintenance ہو ہماری پھر دوسرا آپ انشور کریں کہ predictive maintenance ہو ہے وہ بھی انشور ہو by following the philosophy of TPM TPM کی philosophy کو follow کرنے سے we can minimize the unexpected failure of the equipment جب ہم preventive maintenance میں آ جاتے ہیں predictive maintenance دونوں کے انشور کر لیتے ہیں تو failure rate جو ہے minimum آ جاتا ہے کوئی انڈیفرنٹ minimum آ جاتے ہیں کیونکہ آپ ان advance productive approach کے تحت likely problem کو پہلے address کر لیتے ہیں to implement TPM TPM implement کرنے کے لئے the production unit and maintenance unit should work jointly اگر آپ چاہتے ہیں کہ real sense میں TPM implement ہو تو جو production unit ہے اور maintenance unit جو ہے they should work jointly ان دونوں کو کٹھے کام کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ continuously it improves continuously all operational conditions within our production system original goal of TPM it continuously improves all operational conditions within our production system by stimulating the daily awareness of all employees یعنی it is a continuously improvement of all operational conditions within our production system by stimulating the daily awareness of all employees سارے employees کی daily awareness کو دیکھتے ہوئے TPM focuses primary on manufacturing although its benefits are applicable to virtually any process and is the first methodology Toyota used to improve its global position جو کہ primary manufacturing پہ یہ initially کی جاتی ہے focus اس کا اور after TPM the focus was test and also suppliers and customers were involved that is supply chain management میں this next methodology was called lean manufacturing اس کو lean manufacturing کا نام دی دیا گیا جس following gives an OV of TPM in its original form اس میں Toyota والوں نے پہلے TPM کو follow کی productive طریقے سے پھر انہیں نے اس پہ کوشش کی کہ lean manufacturing کی طرف بھی لے کے جائیں positive results of TPM it is an accurate and practical implementation of TPM will increase productivity within the total organization جو اگر ہم TPM کی accurate یا practical implementation کرتے ہیں ensure کرتے ہیں it will increase productivity within the total organization ان کی جو total organization کے اندر productivity کو یہ ڈیس کرے گی where a clear business culture is designed to continuously improve the efficiency of the total production system ایک ایسا culture دیا جائے اس organization کا ایسا culture ہونا چاہیے جو continuous improvement پہ starting from the minimum that is operator سے لے KMD تک سارے پہ fokussed ہوں a standardized and systematic approach is used یہ standardized or systematic approach ہے where all losses are prevented and are unknown سارے losses کو prevent کیا جاتا ہے اور unknown طریقے سے دیکھا جاتا ہے all departments influencing productivity will be involved to move from reactive to predictive maintenance reactive maintenance کیا ہوتی ہے predictive maintenance کیا ہوتی reactive maintenance یہ ہے کہ پانی نہیں چک کیا اور جب سیز ہوجے تو ریکٹ کیا ہوگا کہ میں اس کا انجن دوبارہ بندواؤں گا دوبارہ مکانک کے پاس اس کو ریکویٹ کروں گا اس کی ریکووری کروں گا اور دین آل ڈو ٹائم ٹھائم ٹھو گزریں گے اور یہ ہے reactive maintenance پھر addictive mindset کیا ہے predictive mindset ہے کہ آپ identify کر لیں وہ areas hot spot identify کر لیں جہاں سے آپ کو ڈر ہے کہ ہمارا maintenance پہ یا ہماری problem initiate ہو سکتی ہے predictive mindset should have been کہ گاڑی گاہ سے نکالنے سے پہلے آئی شوڈ have checked its coolant ہے پانی پورا ہے ٹائروں میں ہوا پوری ہے جن starting rpm ٹھیک ہے گاڑی میں فیول ہے predictive یہ ہے mindset کہ آپ problem کر ہونے سے پہلے all possible likely checks insure کا لیتے ہیں which can lead to a failure transparent multi disciplinary organization in reaching zero losses basically organization کا merit based ہونے کے لئے transparent ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہے ہے ہر ایک کو نظر آنا چاہیے اور multi disciplinary organization میں transparency ضروری ہے تاکہ effect of nepotism and personal favorism کے نہ ہوں steps are taken as a journey not as a quick menu جو بھی رومنٹ step لیتے ہیں یہ لوگ جو اس جنی سمیتے ہیں they call it journey towards success اور یہ quick menu کے طور پر نہیں لیا جاتا یہ نہیں تو یہ لگا لیں یہ نہیں تو یہ کر لیں whatever step they took whatever step are supported they just take as a journey finally TPM will provide practical and transparent ingredients to reach the operational excellence کی operational excellence کے لیے سارے کے سارے اہم ترین اجزاب مہیا کرتے ہیں اور which is possible through only and only the approach of the merit orientation history of TPM تھوڑی سی total productive management کی history پہ آ جاتے ہیں یہ Japanese کا this is an innovative Japanese concept جنویز are supposed to be the main genesis for the TPM also to Japanese نے his concept to a more focused طریقے سے سی کام کیا اور this concept was developed by Japanese in 1951 TPM is an evolving process starting from Japanese idea that can be tracked back to 1952 when preventive maintenance was introduced into Japan from the USA USA سے جب Japan میں preventive maintenance جو TPM کے پائیں دون کے پائیں دون سو was the first company that implemented TPM in 1960 1960 میں نپو دنزو والو نے TPM concept first time implied کیا based on these developments نپو دنزو was awarded a distinguished plant prize for developing implemented TPM by the Japanese institute of plant engineers EIP والے جو ہیں Japanese institute of plant engineers والو نے اس کو ایک gallantry goods شاباش کا award دیا because they must have enhanced their production zero defects کے انہوں نے کام شروع کیا اور بہت زیادہ ایکسپیرد ہوا بڑا مینگنیفائی ہوا اور بہت زیادہ ایک چینج آئی ہو سو concept will change this never dance so became the first company to obtain TPM certification انہوں نے اس کومنی in preventive maintenance operation operators produce goods using machines and the maintenance groups was dedicated to the work maintenance of those machines ہاں جی جو preventive maintenance میں different operative جو ہیں وہ اس کو handle کرتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں پر جس شیرنگ in preventive maintenance operators produce goods کہ preventive maintenance میں operators جو ہیں یہ goods produce کرتے using machines and the maintenance groups machines اور maintenance groups dedicate work of maintaining those machines کہ preventive maintenance میں operators جو ہیں وہ goods کو produce کرتے ہیں اور machines اور the maintenance group was dedicate work of maintenance those machines کہ جو ان machines جو proper طریقے سے کام کرتے ہیں جو efficiency دیتی ہیں اس کی maintenance پہ بھی conscious пон conscious approach ٹھکی گئے ہوئیور with the high level of automation of Lipo Denso maintenance became a problem as so many more maintenance personnel were no required کیونکہ وہ ایک maintenance concept کی طرف چال لیتے تو زیادہ maintenance problem آگئی so the many men decided that much of the routine maintenance of equipment would no be carried out by the operators themselves یہ نیا concept دیا the one who is operating the machine routine maintenance is daily maintenance is weekly maintenance that operator dedicated by the company autonomous maintenance concept on autonomous maintenance one of the features of TPM is most cost effective as the operator compared to high skilled engineer is on lower period basically is fruits to be to have routine maintenance to have to designate to parts to do that routine maintenance which will be daily or weekly operator will have said that he has to power to get to get get to get get to get to down to get پرائیس اور اس میں ایفیکٹیونیس بھی بھائی ہے اس کا۔ This is not to reduce cost. However یعنی اس کا احیم cost نہیں تھا. Cast ویسی ایک بائی product ہے اس کی مل گئی. However the operator has a better understanding of the how the equipment works daily. یہ cost تو ایک side effect ہوا نا لیکن otherwise بھی کہا جا رہے گا انجینئر کی نسبت, outsider کی نسبت operator daily observation رکھتا ہے کہ machine کیسے operate کر رہی ہے and can tell if an issue is appearing. وہ پہلی ایڈوان سے بتا سکتا ہے کہ یہ ایشو اس پر میں observe کر رہا ہوں یا appear ہو رہا ہے can tell if quality is decreasing یہ بھی بتا سکتا ہے کہ quality decrease ہو رہی ہے and through constant learning اور constant learning سے is allowed to follow a career path to better job کہ ایک career path follow کرتا ہے اچھے job کے لیے کہ یہ ہی اس کی جو مشین کے ساتھ relationship ہے اس کا bondage ہے اس کی respect جو ہے یا اس کی involvement ہے اس کی loyalty to his plant اور مشین بھڑ جاتی ہے the maintenance group then focused only one more complex problem and project work for long term upgrades the maintenance group then focused only on one more complex problem and project work for long term upgrades تو maintenance group نے جب یہ delegate کر دی پار routine maintenance کی operator کو تو انہوں نے overall prompt کی maintenance پہ longer term پہ اس پہ focus کرنا شروع کر دی اور brain trauma کرنا شروع کر دی the role of maintenance group the maintenance group performed equipped modification that would improve its reliability جو maintenance group ہے اس کا پہلا تاس یا theme یا loyalty یا bondage with the organization with the plant is performed equipment modification that would improve its reliability ہر وہ سٹپ لینا جو اس پلانٹ کی اس مشین کی اس organization میں اس کی reliability کو improve کرے the modifications were then made or incorporated into new equipment initially اس میں وہ suggest کرتا ہے maintenance group والے اور جو نئے ایک اکوپنٹ میں ہیں وہ پھر modifications کو proper تحقیق سے permanently embed کا لیا جاتا ہے the work of the maintenance group with the support and input from operators and production engineers is then to make changes that lead to maintenance prevention جو کہ maintenance prevention کے لئے problem prevention میں use ہوتے ہیں وہ سارے steps لیا جاتے ہیں and increased quality through fevered wax in a direction in a scrap level نیچے سے شروع ہو کر اوپر تک جب وہ پیشلی چینجز تھوڑی تھوڑی پلانٹ میں آ جاتی ہیں تو انیشلی مینٹینس پروینشن میں زور دیا جاتا ہے وہ پھر سکریب راو مٹیریل ٹوٹی اب تک جو جو لائکلی ڈیفیکٹس ہیں اس کو ڈریس کا لیا جاتا ہے دس پروینٹیو مینٹیننس الانگ ویڈی مینٹیننس پروینشن یعنی ابھی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا جو ریلڈ نکلا پروینٹیو مینٹیننس الانگ ویڈی مینٹیننس پروینشن جو کہ پروینشن مینٹیننس ہوتی ہے اس کے ساتھ اور مینٹیو بیلیٹی امپرویمنٹ جو کہ امپرویمنٹ ہے مینٹیو بیلیٹی میں اور گروپ ایز پروڈکٹر مینٹیننس ان دونوں کو ملا کے پروینٹر مینٹیننس کو اور مینٹینیو بیلیٹی امپرویمنٹ کے جو سٹپ سے اس کو ٹوٹل نام دے دیا گیا جس کا نام رکھا گیا Productive Maintenance اور اس کو Productive Maintenance کے نام سے designate کیا گیا The aim of Productive Maintenance Was to maximize Plant and Equipment Effectiveness جب آپ نے Productive Maintenance کرنی شروع کر دی اس theme کے ساتھ کہ Plant کی Effectiveness اور Efficiency رہے to achieve the optimum Life cycle cost اور اس کے Life cycle cost کی optimum Of the production equipment جو بھی production equipment ہے اس کی optimum life cycle cost کو utilize کیا جائے اور اس کی maintenance کو reduce کر کے Most efficient ticket سے اسے پلانٹ سے کام لیا جائے Adoption of TPM by Nepundensu Nepundensu نے کیسے اس کو adopt کیا Nepundensu already had quality circles which involved the employee and changes Nepundensu کے اندر پہلے ہی already quality circles پایا جاتے تھے جس میں operator کا role supervisor کا role, manager کا role top management کا role یہ JD's job description defined دیر فور now all employees took part in implementing productive maintenance سب employees نے حصہ لیا اس کے productive maintenance میں based on these developments Nepundensu was awarded the distinguished plant prize اس کے بیس پہ Nepundensu کو distinguished plant prize award کیا گیا for developing and implementing TPM TPM کو implement کرنے کے لیے by the Japanese Institute of Plant Engineers Japanese Institute of Plant Engineers سے ان کو award کیا prize thus Nepundensu of the Toyota group became the first company to obtain the TPM certification جو Nepundensu تھی Toyota company کی Toyota group والوں کی یہ first company تھی جیسے میں نے پہلے شیئر کیا کہ انہوں نے جب اپنے institute سے جائب سے جسے کو کہا جاتا ہے Japan Institute of Plant Engineer سے یہ prize لیا تو TPM certification کے طور پہ history میں یہ پہلی فرم بان کی goals کیا تھے اس کے goal سے increase production quality سب سے پہلے تو first goal تھا ان کا production quality کو increase کیا جائے then increase job satisfaction job satisfaction کو increase کیا جائے then using teams for continuous improvement کہ different teams use کی جائیں جو کہ continuous improvement کریں جو کہ اپنا role play کریں continuous improvement کی طرف observationیں دیں suggestions دیں اور نے focus group نہ دی جو کہ quality circles میں تھے improve the state of maintenance overall state of maintenance کو improve کیا جائے جو overall ہے یہ focus سارا اس پہ state of maintenance پہ تھا کہ overall اس کو improve کیا جائے empower implies جو operators اگر آپ operator کو empower نہیں کریں گے جیسے ہم نے share کیا ہے پہلے daily maintenance میں routine maintenance میں تو کیسے اس کا initiative یا bondage اس machine یا plant کے ساتھ ہوگا تو one of the theme was one of the goal was to empower their employees basically it is plan do check and act pcda کا نام دیا ہے انہوں نے کہ initially plan کریں پھر اس کو آپ perform کریں do it then check it پھر آپ check کریں اور پھر act کریں جو check کر کے جو آپ result آئے ہیں areas which require improvement اس پہ focus کریں continuous process improvement پہ focus کیا continuously اس کو handle کریں why tpm as a layman we should share کہ total productive maintenance کے ہم بات کریں تو why اس کو کیوں کیا جائے why i should do it جو major areas نکلتے ہیں avoid wastages number one different level پہ ہوتی تھی اس کو avoid کیا جائے number producing with good product quality اچھی product کو quality کی product کو بنایا جائے number three reducing cost ان کی cost کو reduce کیا جائے number four produce low batch quantity at the earlier basically waste کو void کیا جائے اور اچھی quality کے product کو produce کیا جائے cost کو reduce کیا جائے اور produce a low batch quantity at the earlier جو جتنی جلدی ہو سو کی اچھی quality کے ساتھ produce کی جائے and non defective finished code ایک ایسی product نکلے جو non defective جو پیور TQM کے اور TPM کے criteria کو ملے اور ایک should be a good accomplished product principles of TPM TPM کے principle کیا کیا ہیں use overall equipment effectiveness overall equipment effectiveness it stands for OEE use overall equipment effectiveness as a compass for success overall equipment effectiveness کو success compass کے طور پر use کر یں improve existing planned maintenance system جو existing planned maintenance system ہے اس کو انشور کیا جائے work towards zero loss کی طرف کام کیا جائے providing training to upgrade operations and maintenance skills کہ training ایسی کی جائے کہ maintenance skills کے ساتھ لوگوں کو upgrade کیا جائے confident کیا جائے اور نئی training کے ساتھ ان کو اچھے results لے جائیں involve everyone and utilize cross functional teamwork ہر کو involve کیا جائے operator سے لے کے upward اور cross functional teamwork کو بھی اس ٹول کو بھی استعمال کریں تی پی ایم کا بیسوان 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 پینٹسی پائلا know we should come to the types of maintenance maintenance کی کون 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 سی ٹائپ ہیں ٹی پی ایم ایم تردیشنل مینٹنیس ٹی پی ایم کے ساتھ تردیشنل مینٹنیس کیا آرہی ہیں ری ری ایم مینٹنیس انہیرلی ویسٹ فول ویسٹ فول ویسٹ فول ویسٹ فول ویسٹ فولوی ویسٹ فولوی ویسٹ فولوی میں نے آپ کو ری ایکٹیو مینٹنیس کی شروع میں شیئر کی تھی کہ جب گاڑی کا انجنٹ سیز ہو جائے تو پھر آپ اس کو ٹھیک رانے کا سوچیں تیٹ اس کلاس ایم پی ری ایکٹیو مینٹنیس یا آپ کے فین بیلٹ گاڑی کی ٹوٹ جائے تو پھر آپ ری اپنی سیلنگ سے تین گناہ چال چکی ہو تو ری ایکٹیو مینٹنیس کے بہت سارے نقصانات ہوتی ہیں جو میں نے شروع میں بریف کچھ آپ سے شیئر بھی کہتے ابھی کچھ جو ہمارے میجر یا موٹے موٹے دس شیئر کرتا ہوں نمبر بان is نو وارننگ آف فیلیر ری ایکٹیو مینٹنیس کا یہ نقصان ہے جو کہ بہت بڑا نقصان ہے کہ فیلیر کی وارنگ نہیں آتی آپ رات کے ایک بجے موٹر وی پہ لاہور سے پرنڈی آرہے ہیں سال ٹرین میں آپ کی فین ٹوٹ ریسٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہائٹ چاڑے ہیں ہائٹ اتر رہے ہیں بریک فیلیر ہو جائے اللہ نہ کرے آپ نے مینٹین پاپن نہیں کی یہ بہت بڑا سیفٹی ریسک ہوتا ہے جو ری ایکٹیو مینٹنیس ہے ایک جب آپ پلانڈ کی کیس میں مشینی یا اس کی فیلیر کی بات پورشن اور مشین رکھ گئی ہے سو یا بیرنگ دی لوڈ آف دی آل موس فیفٹین ہندر پرسند جو کہ شفٹ کے لیے آئے ہونے اور فارگ بیٹھے ہیں دیو فیلیر آف تی مشین پردکشن لاؤس اور دیلی جب مشین انوانڈ رکھے گی پردکشن لاؤس ہوگا بہت زیادہ ڈیلی آئیں گے پوسیبل سیکنڈری ڈیمج اس کے ساتھ سیکنڈری ڈیمج بھی ہو جائیں گے آپ کی آرڈرز لیٹ ہوں گے آپ کی کمیٹمنٹ سی لیٹ ہوں گی پلانٹ کی ریپ اکھراب ہوگی دیفرنٹ ایڈم ایڈمی اور دوسرے فینانشل ایشوز سے جنم لیں گے ٹی پی ایم میں تیڈیشنل مینٹرینس اگر ایک جنریٹر نہیں چل پلانٹ میں آف ہوگیا تو سیکنڈ پلانٹ شوٹ فرک آر سٹینڈ بھائی مینٹرینس ٹیم ایک سٹینڈ بھائی مینٹرینس ٹیم بھی ہوگا دوسری مینٹرینس ٹیم اپنا رول پلے کرے دینا سٹاک سپیئر پارٹ وہ اہم سپیئر جو اس پہ کام آسکتے ان کا پرابر سٹاک ہونا چاہیے کاسٹ دے انکلوڈ دی پوسٹ پرڈکشن کاسٹ پوسٹ پرڈکشن کاسٹ پر اثر پڑتا ہے دس رپٹ شیڈیول شیڈیول آپ کا سارا دس رپٹ ہوگا اس پہ بھی کو کاسٹ آئے مینٹیننس is مور دن دی کاسٹ آئے مینٹیننس ایک اور چیز جو آپ کی علم ہونی چاہیے جو ریکٹ کاسٹ ہے جو امرجنسی میں چیزیں فیل ہوتی ہیں ان کی کاسٹ روٹین مینٹیننس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے سورس سپیر پارٹ اس سے زیادہ چیزوں کو یہ دیمج کرتی ہیں جیسے آپ کے اگر رنگ پسٹن بیٹھے ہیں تو باقی چیزیں بھی ساتھ لے کے وہ بیٹھیں گے پر ایکٹیو مینٹیننس اس کو پر ایکٹیو مینٹیننس کے تین ایلیمنٹ ہیں دوسری ہے پر ایکٹیو مینٹیننس آپ نے پر ایکٹیو بھی پر ایکٹیو بھی پر ایکٹیو جو شروع مینٹیننس is always always beneficity it has more fruits than the مینٹیننس TPM enables or provides TPM جو بھی ہے it enables or provides us the traditional maintenance practice to change from reactive to the proactive TPM ایک paradigm ہے ایک concept ہے ایک کلچھر ہے جو ریکٹیو مینٹیننس سے آپ کو شیف لے کے آتا ہے تو ورڈ پر change کرتا ہے breakdowns are analyzed جہاں breakdowns کو analyze کیا جاتا ہے causes are investigated different causes کو investigate کیا جاتا ہے actions taken to prevent further breakdowns اور وہ actions سارے جو further breakdown کو prevent کرنے کے لئے لئے جاتے ہیں preventive maintenance schedule made more meaningful preventive maintenance کا schedule ہے اس کو زیادہ منفل اور بہتر طریقے سے کرنے کی ضرور ہے to free up maintenance professionals to carry out scheduled and preventive maintenance آپ جب productive maintenance کرتے ہیں تو جو ہماری maintenance پہل list ہیں یہ available ہو چاہتے ہیں schedule اور preventive maintenance کرنے کے لئے gather relevant information as important input to the maintenance جو relevant information وہ لے سکتے ہیں keep the system up to date to review the cost of activeness اور cost of activeness جو cost of activeness ہے اس کو بھی review کرتے ہیں کی cost کتنی effective اس case میں to develop and operate a very effective maintenance system and particular part of the manufacturing to manufacturing ka particular part ہوتا ہے effective maintenance system کے طور پہ اس کو ایک knowledge کراتے ہیں Faults اور problems میں کیا فرق ہوتا ہے Faults that cause breakdowns are stoppage Fault وہ دیا جو break down stoppage کرے that slows the process down جو کہ process کو slow کرے that causes inconsistency جو کہ inconsistency create کرے that causes reject کو cause کرے اور safety hazard کو برتے problems کیا ہیں slow down ہوتی ہے operator and جو life ہے operator کی اور دوسری element لوگوں کی مشکل ہو جاتی ہے workplace dirty کرتی ہے that make the machinery dangerous to operate and set up جب workplace تھوڑی dirty ہو گی تو operator کو machinery کے ساتھ operate کرنا بہت مشکل ہوتا ہے that leads to injury اور obviously بعض cases میں slackness کی وجہ سے injury ہو جاتی ہے type of maintenance maintenance کی کون کون سی type ہیں one is breakdown maintenance جو کے break ڈون ہونے کے وقت کی جاتی ہے other is preventive maintenance that is the preventive maintenance کو دو heading میں shift کیا ہے one is periodic maintenance time based maintenance base کو کہتی ہے other is predictive maintenance کیا آپ advance میں predict کرتی ہیں کیا faults ہوتی ہیں then is corrective maintenance جو corrective maintenance کو لیا جاتا ہے اور end رپیار oppose or replacement performed after a machine has failed to return to functional state Off malfunctioning or shutdown an electric motor of a machine tool will not start the belt is broken under such condition the production departments call on maintenance department to rectify the defects which needs judging department is maintenance department کے لوگوں کو بلاتا ہے کہ میں ڈیفیکٹ ایکٹریفائی کرتے ہیں اس کو ٹھیک کر کے جو انجینئرز ہیں واپس چاہ لے جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے کے دوبارہ وہ فیلی رہے پھر ان کو آنا پڑتا ہے یہ نائنٹین فیوٹی وان میں کنسپٹ آیا تھا جو ہم نے شیئر کیا آپ سے پہلے بھی کہ اس فالٹ کے اکر ہونے سے پہلے اس کو ڈریس کا لیا جائے لائکلی فالٹ ایرہ کو یہ ہارٹ سپارٹ کو it is designed to preserve and enhance equipment reliability by replacing اون components before they actually fail جو آپ کے ہاتھ بھی اپنی components سے ان کو تو ریپلیس کر دیں تاکہ وہ زیادہ لمبیر سے کی واجہ سے رہنے سی problem نہ ہوں on replaceable رہنے کی بہتا ہے it is daily maintenance which includes cleaning inspection, oiling and re-tightening of equipment اور اکیپپنٹ کی re-tightening بہرہ انکلود ہوتی ہے now we should be covering the long term benefits of preventive maintenance preventive maintenance کے long term benefits کیا ہیں improved system reliability اس کے system بہت زیادہ reliable ہو جاتا ہے decrease cost of replacement جو equipment یا spare part replace کرنے کی cost ہوتی ہے وہ اس پہ check آ جاتا ہے decrease ہو جاتی ہے decrease system down time کوئی system اگر روکا رہے failure رہے down time کو decrease کرتی ہے better spare inventive maintenance اور better inventive maintenance spare کے suggest کیا جاتی ہیں tpm جو ہے اس کے preventive maintenance کے benefits کو اس سلائیڈ پہ دکھایا گیا ہے asset condition کو بھی دکھایا گیا اور cost or risk کو بھی دکھایا گیا ہے ایک پوائنٹ پہ جو red ہے پہ اور red ہے یہ asset condition دکھائی گئی ہے جو نیچے کو آپ آئیں تو increase in vibration ہے dreaming high amperes increase in temperature noise hot shot اور failure failure سے پہلے ایک لیول پہ جدھر یہ دونوں انٹرسیٹ کرتی ہیں it is the point where cost of repair safety incidents or down time riskوں گہرہ کو ان کی cost لگا کے before final failure اس کو correct کر لیا جاتا ہے periodic maintenance time based maintenance consist of periodically inspecting servicing and cleaning equipment and replacing parts to prevent certain failure and process problems certain failure کو periodic maintenance diffuse کرتی ہے اس کے benefits کیا ہیں extended life and use of equipment extended life equipment کی reliable production at the time when machine is needed most جب machine کی بہت سے ضرورت ہوتی ہے high production times میں زیادہ reliable machine ہوتی ہے اور زیادہ بہتر دیکھے سے perform کرتی ہے predictive maintenance this is a method in which the service life of important part is expected based on inspection or the diagnosis in order to use the parts to the limit of their service life جو بھی predictive limit پہ جیسے flying air machine جو ہے ہمارے boeings ہیں دوسرے جہاز ہیں ایک particular running کے بعد ان کو predictive maintenance کے حصول کے change کر دیا جاتا ہے replace دیا جاتا ہے compared to predictive maintenance periodic maintenance maintenance predictive maintenance is condition based maintenance Predictive زیادہ condition based maintenance ہوتی ہے رہا دین پر آڈک کے مطالق جو ہے بینی بینیفیٹس آف پردکٹو مینٹرین پردکٹو پردکٹو ریڈینیس زیادہ پلانٹ ریابل ہو جاتا ہے منی دیسٹیز ریپورٹ فرم 2 to 10 پرسنٹ پردکٹو تی پردکٹو دو پردکٹو بھی بار جاتی ہے یہ بھی کچھ پیپرز آئیں اس پہ ریڈیوز ایکسپینڈیچر فارس پیر پارٹس اور لیبر کی ایکسپینڈیچر کام ہو جاتے ہیں ریڈیوز دی پوبیبیلیٹی آف ایمشین ایکسپیریس دیس دیزاستر فیلیر اینڈ دیس ریزرل ان ایمپروف بینت ان ورک او کرییوز created دیس ی بسی دی دی چون دی ی this is costly business also the if the equipment needs to be replaced cost of replacing is it alone can be important. کہ وہ cost of replace ہے اس پہ کتنا زیادہ time لگا. it is also important to consider health safety and environment that is HSE. HSE issue کو بھی consider کرنا چاہیے issues related to malfunctioning equipment. جو کہ HSE کے issues develop ہوتے ہیں. due to the malfunctioning of the equipment. maintenance prevention. it indicates design of new equipment. maintenance prevention جو ہے نئے equipment کا design کو indicate کرتی ہے. weakness of current machines are sufficiently studied on-site information leading to failure prevention, easier maintenance and prevent after-fact safety and ease of manufacturing and are incorporated before commissioning کا new equipment. TPM policy and objectives. اس پہ ہم بات کریں گے. TPM policy. پہلی policy and objectives جو TPM کے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی to maximize the to maximize the overall equipment effectiveness. جو بھی equipment ہے. as you policy TPM اس پہ فوکس کرتی ہے. to maximize the overall equipment effectiveness. equipment effectiveness پہ زور دیا جائے. zero break ھونوں. zero failure ھون. zero accident ھون. zero accident ھون. through the total employee involvement. to improve the equipment reliability and maintainability. equipment کی reliability اور maintenance کو میر کیا جائے. as contributors to quality and the productivity. اس کے یہ contributors کی طور پہ آتے ہیں. to aim for maximize economy and equipment for its entire life. to optimize economy and equipment for its entire life. equipment میں economy آ جائے گی. اس کی بہتر policy کی طور پہ یا اس کے objective پہ طور پہ اس کو دیکھا جائے. to cultivate equipment related expertise and skills. skills کو بہتر کیا جائے جو equipment related skills ہیں. to create a vigorous and enthusiastic work environment. vigorous or enthusiastic work environment کو focus کیا جائے. TPM corporate policy. to aim for world class maintenance manufacturing performance and quality. world class maintenance manufacturing اور اس کے performance اور quality کے اوپر focus کیا جائے. to plan for corporate growth through business leadership. business leadership کے through corporate growth پہ زور دیا جائے. to promote greater efficiency through greater flexibility. جتنی flexibility زیادہ ہوگی. efficiency بھی اتنی زیادہ ہوگی. revitalize the worker shop and the most of the employee talents. جو workshop اور لوگ employees کے talents کو اس کو revisit کیا جائے اور improve کیا جائے اور لحاظ سے. similarities and differences of TPM and TQM. ہم نے بات کی تھی TPM جو TQM کی extension extension ہے اس کی similarities or differences کیا ہیں TQM کے ساتھ TPM کے. so firstly we just come to the similarities. total commitment to program by upper level management is required for both. ان دونوں میں top management level کے involvement چاہیے. employment must be empowered to initiate corrective action. employment. employee کو initiative دینا ہے strong strength دینا ہے کہ وہ ہمیں اپنی problems enlist کر سکیں اور جو جو آگے جا کے ultimately as a whole unit اور اس کی enterprise کی product کے لئے اچھی ہوں long range outlook must be accepted as TPM may take years to more to implement long we in اس کے طور پر اس کو دیکھنا چاہیے it is an ongoing process which is continuous process improvement جو کہ continuous process improvement کیا ہے difference between TQM and TPM یہ difference ہے ان کے object میں کیا difference ہے TQM کا quality ہے TPM کا equipment maintenance ہے means of attaining goal میں کیا ہے یہ systemize ہے اور software oriented ہے implies participation and its hardware oriented target کیا ہے quality for PPM اور elimination of losses and waste کو word rest کرتی ہے TPM TPM کے بعد total quality management کے بعد ان کی similarities کے بعد TPM جو total productive maintenance ہے اس کے بعد جو quality issues ہیں productivity issues ہیں اس کے بعد میں انٹ پی ایک چیز اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ which relates to the directly relates to the your role as a manager your role as a human being and your role as productive role as a good person relationship management کے لئے سے as a باپ as a بیٹا as a son as an educated member of the corporate culture and as a salary holder from a particular enterprise جس کے بھی آپ اور میں ہیں مولانا رومی سے مولانا جلال الدین رومی was supposed to be the Dr. Lama Muhammad Iqbal جو ہے فقر پاکستان he used to call him as his مرشدار mentor he says don't regard yourself as infamous or weak آپ اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھیں don't regard yourself as infamous or weak reflect upon your aspirations ہر وقت اپنے aspirations کو reflect کریں noble one جو کہ positivity والے ہوں noble no matter your station بھی کہاں بھی ہوں keep searching for the pursuit is a blessed course pursuit جو ہے دبر جو ہے is a blessed course is a very blessed course this quest removes all impediments to God یہ اللہ پاک کو سارے impediments دور کر جاتے ہیں یہ self grooming کا ایک آپ کی education کا آپ کی vibrancy کا آپ کی productivity enhancement کا ایک بہت زیادہ guiding principle جو کہ which lead to you anything productivity enhancement میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ proactive approach ہوتی ہے preventive maintenance ہوتی ہے total quality management ہے اس کی similarities ہیں اس کی oppositions ہیں اس کے different angles ہیں تو ہمیں جیسے میں آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا بیچ میں کور lecture میں سوار analysis کرنا چاہیے سوار analysis کیا ہے کہ I should know my strength I should identify my weakness I should prepare to avail all my opportunities in life and I should be well aware of the threat to us as a human self productivity میں اگر میں focus کروں to me میں I always share with you always کہ میرا اور آپ threat is fighting so that we perform good میرا weapon کیا ہے my weapon is the positivity میرا چلنا کیا ہے that is my knowledge میری currency کیا ہے that is goodness تو ان چیزوں کو لے کے میں آگے چلنے آمنے لائف میں and let's pray کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر implement کریں اور ہمارا آنے والا دن جو ہے گزرے والے دن سے بہتر ہونا چاہیے جو چیزے سے ایک اور نکلتی ہے جو میں بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں and this my desire and one of my most most ambitious desire with you always کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی مد دے میشا ہم نے اپنے destiny اور results ٹھیک ہوگے یہ سرائل پر فوکس کیجئے watch your definitions they become your thoughts definitions یہ ہیں کہ میں چیزوں کو کس طرح define کرتا ہوں جس طرح میں دیفینیشن کروں گا چیزوں کو کہ اگر اللہ نہ کرے if I am a party to the infinity complex تو I will see everything with the infinity complex if مجھے goodness کم نظر آئے گی مجھے آدھا گلاس پانی جو ہے کھالی نظر آئے گا بھرا ہوا کم نظر آئے گا so watch your definitions they become thoughts always see half of the glass is filled with the water remember that so watch your definitions they become your thoughts ان کو watch کریں they become our thoughts یہ ہمارے thoughts پہ چک رکھنے کی ضرور تا ہے they become my words whatever میری thoughts می ہوگا whatever is underlying behind my knowledge base میری knowledge میری issue می میری database می لین می می undurnal thought process می جو چل رہا ہوگا وہ ہی reflect ہو رہا ہوگا میری زبان سے میری کلم سے so I need to very much careful and need to have a proper check on my thoughts so that I am very clear about my thoughts so watch your thoughts they become my words because ultimately they become my words and watch your words they become my actions so watch your words they become your actions وہ آپ کے actions کائنات میں زندگی میں بننی شروع ہو جاتے and watch your actions so they become your destiny جو میں کروں گا وہ ہی بگتوں گا جو کروگے وہ ہی بڑھوگے whatever you will do today will get tomorrow so we need to be very conscious about thing there's a chain reaction between definitions thoughts words actions and destiny and destiny is the success اچھا اگر ہم کائنات بھی اگر ہم success کے root پہ جانا چاہتے ہیں how come if the success is lying towards moving up the hill up hill کی طرف جانے ہم from down hill شروع ہو جائیں get the success so we need to identify the right path for the success or right path for the success is the positivity and life in thoughts in attitude in behavior اگلی جو سلائٹ جو بہت اہم ہے کہ positive leaving میں کیسے choose کروں how i can be positive leaving تو یہ جو circle آپ کو show کر رہا ہے یہ made be the enhancement of self productivity made be the enhancement of the overall productivity of the organization and made be it is the enhancement of the overall something communication or behavior changes کی طرف سے آپ organization کے آنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میری productively right from top to bottom from the CEO to the down level being increase ہو ہر individuals کی یہ ٹریکہ بنیں گی ہر individuals کے لئے یہ ضرور یہ ہے because we all are human beings and we are made of emotions we have feelings we are not stones and ہماری environments do influence us so we need to keep these things in mind پہلی چیز attitude attitude کیا ہے میرا attitude چیزوں کی طرف دیکھنی کا کیا ہے میرا life کمطلق attitude کیا ہے کیا میں ہر صبح اٹھتا ہوں اے خالق اے رازق اے کائنات کے مالک تُو نے مجھے اچھی زندگی دے دی تُو نے مجھے ایڈوکیشن دی تُجھے مجھے ایک موٹیویشن دے دی میں ایک synergize طریق ایسے اپنی ساری energies کو تیرے والے کرتا ہوں and i want to do good in life and i want to have a good day اگر تو میں ایک positivity کا ارمن پہنے 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 چاہتا ہوں تو میں اس enhance my qualities how i can combat the different stress moments in my life میں اس angle کے ساتھ اٹھوں گا اور اگر آپ گھور کریں تو اس کے تین segment بنیں گے اس کا میں نے اپنی بک میں moving towards happy lane ذکر کیا ہے اور that is available also جو stress management کو ڈیل کرتی اور اس کے اردور ترجمہ خوشیوں بری زندگی اس کتاب کا اور انگلیش میں اس بک کا میں نے نام رکھ moving towards happy lane basically concept کیا ہے happy lane یہ ہے کہ اور less لگیج میں نے کیا ایم ایکٹیوٹ میرا کہہ رہا ہے کہ ایک 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 پوٹنشل اور اگر میں اپنے پوٹنشل کا پورا یوز نہیں کرتا تو میرے سے بڑا شکرہ کون ہوگا سور عبی زلزلال کائنات کی دیوئی فکیلیٹیز کو ہائی مریل کے ساتھ پوری موٹیویشن کے ساتھ یوز کرنے کا نام پوٹنشل کا یوز ہے اور وہ میرا ایٹیچوٹ دیٹرمن کرے گا میرا چیزوں کو دیکھنے کی ایٹیچوٹ کیسا ہے میرا لوگوں کو ملنے کی ایٹیچوٹ کیسا ہے میرا اپنی ارگنیزیشن میں ایٹیچوٹ پرسن ایٹیچوٹ کیسا ہے ایٹیچوٹ اچھا ایٹیچوٹ سے اگلی چیز نکلے گی ایٹیچوٹ جو جو گف برس بی 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 نیچے اگر میں ہوں تو لور سٹاف کے ساتھ سوپروائزر اور ورکمنشپ کے ساتھ ایٹیم میں کیسے جنریٹ کر رہا ہوں میرا بی پوزیوٹ بی ہے میری ہوریزنٹل ورٹیکل کومنیکیشن ٹھیک ہے ایم کرٹیس ایم ایشو بیس ایم ناٹ پرسنیلٹی بیس پرسنیلٹی آئے گی تو اللہ تعالی کائنات کی ساری چیزیں آپ کے ساتھ کر دیں گے لیکن اگر آپ ایٹیچوٹ نیگٹیو ہوگا لوگوں کو پکڑنے کا لوگوں کو سٹیس میں بیک بائٹنگ نیگٹیو ٹائم ویسٹر آپ بڑھا لیں گے لگج اپنا بڑھا لیں گے تو میں نے ایٹیچوٹ پہ بہت زیادہ بات کی پھر میں نے بات کی ایٹیچوٹ سے میرا بہیوئر ڈیٹیرمنٹ کرے گا بھئی کائنات میں لاف نیچر لکھ دیا میرے رب رب زلجلال خالق کائنات نے وحد اللہ شیخ نے لکھ دیا تو میرے ایٹیچوٹ بہیوئر میں چینج آنی چاہیے اور اگر میں نے کہا ہے کہ تیم بلڈنگ ایک بنیدی چیز ہے تو تیم بلڈنگ بڈ بی کمینگ بیوئیوئر کہ میں ان کو ایمتی کے ساتھ سنتا ہوں میں ان کی بات گھوڑ سے سنتا ہوں ان کے آئیڈیاز کو ویٹیج دیتا ہوں ان کو ساتھ لے کے چالتا ہوں کنسنسس پہ بلیو کرتا ہوں ایشوز کو ایڈریس کرتا ہوں جلدی ایگویسٹک نہیں ہوتا ایشو بیسٹ ہوں سیلف نگیشن پہ بلیو کرتا ہوں اور پرسنلٹی اورینٹی نہیں ہوں یہ ساری چیزیں ٹیم بلٹ کر دیں گی اور جب ٹیم بلٹ ہوں گی تو یور سیکشن یور ڈیپارٹمنٹ جب آپ کا ڈیپارٹمنٹ گرو کرے گا تو پرڈیکٹیوٹی انہانس ہوگی جب پرڈیکٹیوٹی انہانس ہوگی تو سسٹم کی پروفیٹیبیلیٹی انہانس ہوگی اور جب سسٹم کی پروفیٹیبیلیٹی انہانس ہوگی تو آپ کی نیو سنس اور امپارٹنس انہانس ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو رینگ میں ہر طرح عصف اتا کریں گے اس پرٹیکلر انٹرپائز یا آرگنیزیشن میں. So your behavior determines جو کہ attitude کا فال اوٹ ہے آپ کے behavior پہ آئے گا اور behavior آپ کا ایک practical demonstration ہوگا کہ منی چیزوں کو اس طرح کیسے لینے. Behavior کے بعد thinking میں آ جاتا ہے وہ influence. وہ shadow thinking میں آئے گا کہ know آپ نے آپ کے actions complete ہوگئے آپ نے horizontal or vertical communication کو بہتر کا لیا. Know that behavior would come to your thinking style. کہ جی میں نے ابھی ہو I would think. You will think good in the person's fair. Self productivity team میں, family میں, relationship میں element میں. Your family کے ساتھ parents, دوستوں, عزت کے ساتھ. You will try to be good person in the community as a whole. اور اس کے بعد office میں you'll be a good worker, good junior, good manager, good senior, good leader. تو ساری qualities اللہ تعالی آپ میں ڈال دیں گے. اس thinking سے آپ کے decision making in your work output and efficiency. the element of output based would be more and more and more. وہ زیادہ بتر ہو جائے گا. اس thinking سے پھر آپ کا flow آنا چھوئے ہو جائے گا. So our life what I want to focus for you is which I feel as academia person. یہ میں urge کرتا ہوں آپ کو request بھی کرتا ہوں. میرے desire بھی ہم سارے اس پر عمل کریں. اور یہ once I share with you all productivity کے reference سے I reassure myself with you all کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں. کہ attitude, attitude کے بعد behavior اور behavior کے بعد اس کی thinking پہ ہمارا بہت زیادہ زور ہوگا. جو ہماری thinking ہوگی وہ ہماری پہ TPM, total quality management, total productive maintenance, quality enhancement, اس کی similarities, اس میں positive actions, اس میں positive areas identification سارے کے سارے address ہو جائیں گے. So we should all be remembering always کہ we start from attitude, then behavior and then thinking. With this gentleman, we finish our lecture. Before I closed on my lecture, as real case, میں آپ سے میشہ share کرتا ہوں کہ end pay message of the class. This time this slide shows what appears to be the end may really be a new beginning. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی close tunnel کے طور پر چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں life میں, زندگی میں hope ختم نہیں کرنی چاہیے. جہاں ہمیں ایک tunnel close نظر آتی ہے ادھر سے میرے رب کی رحمت شروع آجیتی ہے. اور کہا جاتا ہے مایوسی اسلام میں حرام ہے. تو اسی طرح کی یہ ایک motivating statement ہے. They say what appears to be end جب مجھے کوئی چیز ختم ہوتی نظر آتی ہے. Really maybe a new beginning ممکن ہے کہ failure کے بعد ایک نیا میرا beginning ہو. So see the things with the positive perspective. ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو ایک مصبت طریقے سے دیکھیں. زندگی کا مصبت رنگ ملوزے کھاتا رکھیں. والدین کی خدمت کریں. بچوں کو بچوں کا خیال رکھیں. بہن بھائی ان سے سیئے رہیں. کسی کا دل نہ توڑیں. جیسا حق پہو نے کہا تھا. تادے مسجد تادے مسجد تادے مسجد تادے مندر تادے جو کچھ رہندا پر اسے دا دل نہ ٹامی رب دلان ویچ رہندا یعنی آپ کو لوگوں کے لئے source of comfort ہونا چاہیے لوگوں کے لئے باعثے آسانی ہونا چاہیے تاکہ positively آپ ایک نئی صبح کا انتظار کر سکیں. تو میرے آپ سے request ہے same request please look after your parents آپ کا قیمتی احساس ہے اللہ ان کو اور آپ کو کائنات میں کسی کا محتاج نہ کرے With this message I end my lecture میری ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے احمی و ناصر ہو Thank you very much Allah Hafiz and Fee Emanillah آپ کے ساتھ ساری دعائیں